ڈچ گلوکارا ایما ہیسٹرز نے کیفی خلیل کی کہانی سنوڑ کو دوبارہ بنایا نوجوان پاکستانی گلوکار کیفی خلیل کی کہانی سنوڑ پاکستان اور سرحدوں کے اس پار ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے ڈچ گلوکارا ایما ہیسٹرز جن کے یوٹیوب پر 5.8 ملین سبسکرائبرز ہیں نئی غیر ملکی گلوکارا ہیں جنہوں نے ہٹ پاکستانی نمبر پر اپنی آواز دی ہے اور انہوں نے کہانی سنو گانی کو مکمل اردو میں کور کیا ہے انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر جو کور پوسٹ کیا ہے اس کی ویڈیو اب وائرل ہو رہی ہے ہیسٹرز کے تازہ ترین کور سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر ہٹ کہانی سنوڑ نے موسیقی کی دنیا پر کافی اثر ڈالا ہے اب تک بہت سے پاکستانی اور غیر ملکی گلوکار کیفی خلیل کے چار ٹوپر کا اپنا ورجن لے کر آئے ہیں اس ہٹ نمبر کو آئیما بیک کی طرف سے پیش کیا گیا اور اسی انوان کے ساتھ اے آر وائی ڈیجیٹل سیڈیل کے لیے مجھے پیار ہوا تھا او ایس ٹی کے طور پر دوبارہ بنایا گیا ایما ہیسٹرز آج شنوری انیس سو چانوے کو پیدا ہوئی وہ ایک دچ بلو کارا اور ٹیلی ویجن کی شخصیت ہیں جو بنیادی طور پر اپنے یوٹیوب چینل پر مقبول گانوں کے کور پرفارم کرنے کے لیے جانے جاتی ہیں ایما ہیسٹرز کے دو ہزار چودہ اور اگست دو ہزار بائیس تک یوٹیوب پر پانچ اشاریہ ستتر میلین سبسکرائبرز ہیں جس کی تعداد دو ہزار تئیس میں پانچ اشاریہ آٹھ میلین ہو گئی ہے ایما ہیسٹرز نے ہالنڈ میں اپنے آبائی شہر میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گریجویشن بھی مکمل کیا جس کے بعد انہوں نے اپنی پوری توجہ موسیقی پر مرکوز کرنا شروع کر دی یوٹیوب پر اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد وہ مسلسل اپنے گانے کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہی ان کی سریلی آواز کو سن کر لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہو گئی ہیں اور ان کی شہرت بیرونے ملک میں بھی دور دور تک پھیل گئی ہے